حمزہ شہباس نے اپنے دفتر سے بیٹھ کے اپنے میمران اسمبلی کو انسٹرکشن دی اور انہوں نے جس انداز سے گھنڈا گردی بدماشی رسا گیری اور دھوس اور دھاندری کرنے کی کوشش کی وہ میڈیا کی نظروں میں بھی آیا اور وہاں پہ بیٹھے گیلری میں عوام کی نظروں کے سامنے بھی آیا اور گھنڈا گردی اور بدماشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک میمبر نے اسمبلی کے ایک افسر اس سے بیلٹ پیپر کی کاپی کھینچی کھینچنے کے بعد اس نے اپنے بینچ کی طرف جہاں پر نون لیگ کے سارے میمران بیٹھے تھے اچھال کے پھینکی جو سب نے دیکھا اور پھر ایک خاتون نے وہ کاپی لی اور اس میں سے چار بیلٹ پیپر جو ہے وہ پھار لیے اور تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر چیئرمن آف دا پینل وسیم بادوزئی صاحب نے بڑا حوصلے کا برداشت کا ثبوت دیتے ہوئے بار بار انسسٹ کر کے بار بار انسسٹ کر کے قانون کا واسطہ دے کے اور اپنی آثورٹی کو بیان کر کر کے بڑی مشکل سے ان سے وہ بیلٹ پیپر کی کاپی لی لیکن اس میں چار بیلٹ پیپر غائب تھے اب میں حیران ہوں بیگم صفدر آوان کے ان چیلوں اور چانٹوں سے اور آل شریف کے ان غلاموں سے اور یہاں پر وہ چھوٹو تارڑ یہاں پر آیا ہوا تھا چھوٹا ڈان وہ اتنا جھوٹ بول کے گیا میں تو حیران ہوں اور میں صدقے جاؤں اس کے اوپر واقعاً آل شریف کا وہ صحیح تابدار غلام اور ملازم ہے کہ یہاں پر کہہ کے گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جناب ممران نے بیلٹ پیپر چوری کر لیے سبحان اللہ بچے بچے کو بتایا وہاں پر ساڑھے پونے چار سو ممران اور تقریباً پانچ چھ سو سات سو کے قریب گیلری کے اندر سپیکر گیلری کے اندر وزٹنگ گیلری کے اندر اور صحافیوں کی گیلری کے اندر بیٹھے ہوئے چھ سات سو افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدماشی کس نے کی گھنڈا گھردی کس نے کی بیلٹ پیپر کی کاپی کس نے چھینی کس نے اچھال کے جو ہے وہ اپنے کیم کی طرف اور اپنی گیدرنگ کی طرف اور اپنے بینچوں کی طرف پھیکی کس پھر میمبر خاتون نے نون لیگ کی کس انداز سے جو ہے اس کاپی کو کابو کر کے چھپایا پھر کس انداز سے آدھا گھنٹہ پورے ہماری پی ٹی آئی کے ممران بھی گئے اور انہوں نے زور زبردستی کر کے اور پھر پینل آف چیئرمن آف دا پینل اس نے جناب انسسٹ کر کے اور اپنی اتھالٹی کو بیان کر کے واپس نہیں لیکن پھر بھی اس چھوٹو تارڑ گریڈ سولہ کے ملازم جس نے پچھلے پانچ سالہ ٹینیور میں اپنے دادا ابو کی اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے لیکن جو ان کی آلہ اور عرفہ کرپشن بدیانتی رشوت برائبری خریدو فروخت ججوں کی خریدو فروخت کی جو قربانیاں تھیں جو صلاحیتیں تھیں اس کے ریوارڈ میں جو گریڈ سولہ اس کو شباز شریف نے اپنے اسمبلی سیکٹیریٹ پہ دیے رکھا اور اس کے بعد اب پچھلے ساڑھے تین سال سے اپنا ذاتی ملازم اور پپڑ بنا کے رکھا اس جھوٹے اور کاظب شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کے اسی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جناب چار بیلٹ پیپر غائب کر گئے نئی جناب بیلٹ پیپر آپ پہ غائب کیے اور اب واضح شکست ان کو نظر آ رہی ہے انشاء اللہ انشاء اللہ سبتین خان صاحب بھاری اکسیریٹ سے آج کا الیکشن جیتیں گے اس کے بعد اگلا پروسس جناب دنیا کے سب سے عظیم الشان فقید المثال تابناک اور بے مثال لوٹا دنیا کا سب سے فقید المثال جس نے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی اس پہ رتی برابر جرت نہیں رتی برابر حمد نہیں اللہ پاک کا فرمان ہے اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ جو ناحق ہوتا ہے جو باطل پہ ہوتا ہے جو کھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اس کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آتا اور حال میں آ کے بیٹھتا اور بیٹھ کے اکیلے شان کے ساتھ جا کے اپنا ووٹ پول کرتا سو سوا سو میمران لے کر آیا لیکن زلیل و خار ہو کے یہاں سے وہ ووٹ ڈالنے تک وہاں پہ لوٹا لوٹا کی جو گالی لوگ کی سننے کو ملی وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث عبرت ہے اس کو چلو بھر پانی لے کہ اس میں ڈوب مار جانا چاہیے جناب دوست مزاری کو اور اس دنیا کے سب سے عظیم شان فقید المثال بے مثال تابناک اور لازوال لوٹے کو تو جناب اس لوٹے کے خلاف انشاءاللہ اگلا پروسس ہوگا تحریک ادم اعتماد کا اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس لوٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نول لی کے واش روم سے نکال کے جائے وہ بایٹھ پھینک آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ ہمیں بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے اور لڑاتے گزر گئی ہے بیلٹ پیپر عام جنرل الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو بیلٹ پیپر اسی انداز سے ہی ہوتا ہے اس بیلٹ پیپر آپ نے سوال پوچھ لیا نا بحثنا تو نہیں ہے ہم نے یا تو ہو کہ اس سے جالی ووٹ پول ہونے کا کوئی اندیشہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے باقی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے پریزائیڈنگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ کسی فری کے پاس جب وہ معاملات نہیں جاتے اور اس کے لیے کتنے ووٹ ایکسپیان خان صاحب نے حضرت نہیں ہے کیا اس سے گروہز کر جائیں گے اور آپ دیکھو آپ پوزیشن کی قسمت میں رسوائی جگہسائی اور سیاسی بےہیائی وہ تو مسلسل آ رہی ہے پچھلے جناب پہلے وہ حکومت میں تھے ساڑھے چار مہینے جو انہوں نے ذلت اور رسوائی حاصل کی وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ آج الیکشن ہاریں گے اور الیکشن ہارنا جیتا تو چلو ایک پروسس ہوتا ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو آج انہوں نے بدماشی کی وہ کہتے ہیں ہر دن عید اور ہر رات شبرات نہیں ہوتی یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلے چار مہینے والا دور ہے ٹکڑی مافیا کے سرغنا حمزہ شہباز کی وزارتِ آلہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی تھی شاید وہ دور ہے نہیں جناب یہ وہ دور نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے وزیر علیہ چودی پرویز علیہ کی وزارتِ آلہ کا دور ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسمبلی کے اندر بدماشی کر لوگے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسمبلی کے باہر بھی بدماشی کر لوگے بدماشی نہیں ہوگی نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہماری عادت ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہم نے کسی پولیس کو نہیں بلایا ہم نے باہر سے کسی پولیس فورس کو نہیں بلایا انہوں نے ایک گھنٹہ مسلسل غنڈا گردی بدماشی ہاتھا پائی تک کی ان کے ممران کو ککڑی مافیا کا سرغنا بیٹھ کے اپنے دفتر سے اس چیمبر سے بیٹھ کے انسٹرکشن دے رہا تھا لیکن ہمارے میں سے کسی ممبر نے اور جو آپ کا سارجنٹ آف لاغ آپ کا پوری فورس ہے ان میں سے کسی نے ایک انگلی تک بھی ان کے ممبر کو نہیں لگائی حالانکہ انہوں نے گریبان تک پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے ہاتھوں سے پکڑ کے انہوں نے ہر قسم کی گھنڈا گردی کی ان کے اوپر یہ تمام قانونی چیزیں جو کیا وہ لاغو ہوتی تھی لیکن چیرمین آف پینل کا بھی میں جناب خراج تحسین پیش کروں گا وسیم بادوزی صاحب کو کہ انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا کیا ہوں یہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ چیری بلوسم کرائی منسٹر کی اور ککڑی مافیا کے سرغنا حمزہ شہباز کی حکومت نہیں ہے کہ ذرا سا اگر کوئی آپ پوزیشن میں سے اسمبلی کے اندر بھی بولے گا تو اس کے اوپر گھنڈا گردی بدماشی اور مار پیٹ اور اس قسم کا کوئی سلسلہ کیا جائے جی شہباز ایک یہ بتا دیں کہ جب پہلے الیکشن ہوئے مزیدی اللہ یا دیگر دونوں جانب سے رپورٹ ہوتا رہا کہ ارکان کو کالے ہاتی رہیں خرید دو فروغ کے لیے کال سے کوئی ایسا سلسلہ تحریک انصاف کے ارکان کو کیونکہ نون لیگ بھی بڑی پورا امید گئی اور دوسرا آپ چیرمین تحریک انصاف کے اڈوائزر ہیں میڈیا ایڈوائزر کیا اب یہ پنجاب اسمبلی کو چلایا جائے گا یا اس کو ڈیزول کیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے تحمل اور اپنی برداشت سے بتا دیا کہ ہم احسن طریقے سے ایک جمہوری پارلیمانی جمہوری جو ایک اچھا ایٹیچیوٹ اور بہیویئر ہوتا ہے اس کے مطابق اسمبلی کو چلائیں گے جیسے ہم نے پہلے چلایا ساڑھے تین سال انہوں نے تین سے چار دفعہ اسمبلی کے اندر بدماشی کی تھی حمزہ شہباز کی انسٹرکشن کے اوپر آپ کے جناب انسٹرکچر کو توڑا گیا انسٹالیشنز کو توڑا گیا وہاں پہ جتنا وہ فرنیچر تھا اس کو توڑا گیا الیکٹرونک کا جو سسٹم تھا اس کو توڑا گیا پہلے چار مہینوں میں دو دفعہ اور اس کے بعد بھی دو دفعہ لیکن کسی قسم کا کوئی گھنڈا گردی بدماشی آپ کو سرکار کی طرف سے یا اسمبلی کی انظامیہ کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ کسی نے پارلیمنٹیرین کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا مارا یا پیٹا یا ان کو بلڈوز کیا یہ انہی کی قسمت میں زلط اور رسوائی آتی ہے کیونکہ یہ بسیکلی ایک آمر کی گوت میں پلے ہوئے ہیں یہ بسیکلی آمر کی گوت میں جواں ہوئے ہیں بسیکلی آل شریف اور ان کی ساری لیڈرشپ وہ آمر ہے وہ بدماشی کی سیاست کرتے ہیں ہم نے نہیں کی ہم نے جناب انشاءاللہ پنجاب اسمبلی چلے گی اور باقی جو مرکسی سطح پہ جو بھی پالیسی بنے گی اگر مرکسی سطح پہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پالیسی بناتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اسمبلیاں ساری ڈیزولو تو ساری ڈیزولو ہو جائیں گے اور نیا الیکشن ہوگا اگر پالیسی بنتی ہے کہ صرف قومی سمبلی ڈیزولو تو پھر قومی سمبلی ڈیزولو ہو جائے گی جی جناب آخری سوال آپ نے پوچھ رہی ہے آپ مجنون نظر آتا ہے اور لیلہ نظر آتی ہے نہیں مجنون نظر آتی ہے اور لیلہ نظر آتا ہے والا محول بن چکے اس کا اور میں حیران ہوں وہ کہتے ہیں عدالتی وزیراللہ اور بھائی تم اس وقت جناب عدالتی لیڈر ہو تم ایک مجرمہ ہو تم ٹیسٹی فائیڈ ریکٹی فائیڈ ویری فائیڈ پیوری فائیڈ سپلی فائیڈ اور بالکل تیہ شدہ ثابت شدہ سپریم کورٹ کی مجرمہ ہو اور پھر اسی سپریم کورٹ نے تمہیں زمانت دے کے باہر بھیجیا کچھ شرم کرو اس سپریم کورٹ کی تھوڑی سی حیاء کرلو جس نے تمہیں مجرمہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ زمانت پر رکھا ہوا ہے اور تم جناب دندلاتی پھر رہی ہو تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا ہے